جی اسلام علیکم میں نے اپنے دوست اور پرانے کالیگ سعید قاضی کے ساتھ کچھ گفتگو کی ہے اس میں ہم نے پاکستان کے بنیادی ایشیوز پر بات کرنے کی کوشش کی ہے جس میں میڈیا بھی ہے سیاسی جماعتیں بھی ہیں حکومت بھی ہے اور آئندہ انتخابات کا مندر رامہ بھی ہے یہ گفتگو میں دو حصوں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا آج پہلا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ گفتگو آپ تک پہنچتی رہے تو پہلا حصہ جو ہے وہ دیکھئے اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے جی اسلام علیکم آج میرے ایک اور دوست اور صاحب کا کولیگ سعید کازی صاحب آپ ان کا شو بھی دیکھتے ہیں جی این این ٹیلی ویشن پر بہت معروف انکر ہیں لیکن اس سے پہلے بہت پرانے صحافی ہیں اخبرات میں کام کیا ہے مختلف ٹی وی چینلز میں کام کیا ہے کازی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج وقت دیا تو کازی صاحب سب سے پہلے شروع کر لیتے ہیں آپ کا جو میڈیا کا سفر ہے وہیں سے آپ نے بہت پرانا اس میڈیا کو دیکھا ہے ایوالو ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے اب الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے ڈیجٹل کی طرف ہم جا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سارے سفر میں ہم نے ترقی کی ہے ہم نے جو کریڈیبیلیٹی کا سفر ہے وہ تیہ کیا ہے یا اس سفر میں ہم نے کامپرومائزز کیے ہیں جن کی وجہ سے آج میڈیا پر تنقید بھی ہوتی ہے الزامات بھی لگائے جاتے ہیں دیکھیں اویس ہم نے ٹیکنولوجیکلی بہت رکھی کی ہے میں پرنٹ سے شروع ہوا تھا اور اس محانے میں پرنٹ بھی جو ہے وہ کمپیوٹرائز نہیں تھا بلکہ مستر پر کافی جڑا کرتی تھی جہاں میں خباروں میں آئے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے دو چیزوں میں سفر کیا ہے ایک میار میں سفر کیا ہے جس انداز کے لوگ ہم ملے ہمیں ملے تھے جب میں آیا تھا جنرلزم میں میرے آگے ملنو بھائی کی مثال تھی عباس اتر تھے اس کے بعد عثمانی صاحب تھے نصار عثمانی صاحب تھے تو ایک تو میرا نہیں خیال کہ اس حوالے سے میں دیکھوں تو ہمیں ہماری تنظلی ہوئی اور اس کی بڑی وجوہات واضح بھی ہیں ہاں کیمرہ آ گیا آج میں امریکہ میں بیٹھ کے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں یہ انتھنکیبل تھا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے میار میں سفر کیا ہے اور سفر کیا ہے اور اور جو اس میں جو سب سے بڑی میں جو پاکستان کے حوالے سے بھی بات کروں یا باہر کے حوالے سے بھی بات کروں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آج ہمارے سماج میں وہ جو ڈوینز ہیں وہ نظریاتی نہیں ہیں بلکہ وہ مالیاتی ہیں اور جو مالیاتی ٹکراؤ ہے مختلف دھڑوں کا اس کی جو مختلف دھڑوں کی ریپریزنٹیٹیو صاحبت ہو رہی ہے ایون بار کانسلز تک وہ ڈوین نیچے چلی جاتی ہے تو جو ایشیز ہوتے تھے یا جو ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے عام آدمی کی بات کرنی ہے یا اس کے رائٹس کی بات کرنی ہے یا سرکار پر تنقید کرنی ہے کہ وہ کیا عام آدمی کی رائٹس دے رہی ہے یا نہیں دے رہی اس نے بڑا سفر کیا ہے مختلف پیڈیا گروپ آگئے پھر اس میں کرپشن آئی پھر اس میں پلاٹ آئے پھر میں وہ چیزوں کا ذکر نہیں کرنا میں سب کو نہیں کہہ رہا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غالب انصر اس میں یہ آیا جس کی وجہ سے میار نے سفر کیا ایسے لوگ پروموٹ ہوئے جو صافی نہیں تھے جنہیں آپ نے چاہتا بردار بھی کہا اور جو ہے ہم تو دیکھیں میں نے پہلے دن پروف ریڈنگ کی تھی اخوار میں آ کے تو میں کوئی اتنا عظیم داستانوں میں میری کوئی داستان نہیں ہے لیکن ہم کیسے اندر آئے تو یہاں پہ اب جو ہے اس میں جو مداخلت ہر طرح کی مداخلت ہوتی ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جس طرح اس نے کہا تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کے خلاف بات نہیں کر سکتے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہمارا حکمران کون ہے تو اس میں عالمی طاقتیں بھی ہیں مقامی بھی جو ہیں وہ جو مافیاز ہیں وہ بھی سرگرم ہیں تو یہ صافت اس سے آگئی ہے اس اس طرح حوالے سے بڑی جو اصل صافت ہے وہ بچاری مجھے وہ محصول لگتی ہے ایک جو اس کے گرد دولت کا حصار بنا دیا گیا ہے تو یہ یہاں ہم نے بڑا سفر کیا ہے مگر ٹیکنولوجی کے لیے ہم نے وجہ کر دی جی سلی سعید صاحب یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ بہت سارا اس میں جو الزام ہے وہ صافیوں کو خود بھی لینا چاہیے ہماری اپنی غلطیاں بھی ہمارے آگے آ رہی ہیں ہم نے خود جو چوائسز کی مختلف اوقات میں ہمیں جو کرنا چاہیے تھا حاصلوں پر کھڑے رہنا چاہیے تھا ہم نہیں کھڑے ہوئے ایک تو اب ظاہر ہے کہ سیٹ کنٹرول میڈیا ہے ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایروڈ ہو چکا ہے اس کے علاوہ جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک فینومنہ جو مجھے بار بار ہانٹ کرتا ہے ایک طرح سے وہ ہے کہ صافیوں کے اندر بہت زیادہ پولرائیزیشن ہو چکی ہے دونوں ایکسٹریم گروپس جو ہیں وہ ایک دوسرے پر ہر وقت الزام لگاتے رہتے ہیں کوئی کسی کو اسٹابریشمنٹ کا ایجنٹ کہتا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ کیا لگتی آپ کو کہ یہ مختلف حکمران دھڑے ہیں اس میں کوئی نظریاتی جنگ تو ہے نہیں کیا کہ نظریہ کی جنگ ہے آج جو ہمیں دیوینر نظر آتی ہے یا کہ جو نواز شریف کا ساتھ ہو نظریہ کا ساتھ دے رہے ہیں عمران خان کا ساتھ دے ہوں نظریہ کا ساتھ دے رہے ہیں اسٹابریشمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں وہ نظریہ کا ساتھ دے رہے ہیں بنیادی طور پر ایٹی نائن نائنٹی بان کے بعد جب یونی پولر دنیا بنی ہے تو سب سے بڑا آج تو کسی کو ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ جس کو تم لیفٹ کہتے ہو وہ لیفٹ نہیں ہے کہ ہم روایتی لیفٹ ہیں میں روایتی لیفٹ ہوں وہ لوگ جو سرمایہ داری نظام پر یقین نہیں رکھتے وہ لیفٹ ہیں اب یہاں دو رائٹ چل رہے ہیں ایک رائٹ چل رہے ہیں آپ کے اکسٹیم فنڈمنٹلسٹوں کا رائٹ دوسرا ان لوگ بظاہر جوشن خیال لوگوں کا رائٹ جو کہ اس سے سرمایہ داری کو ہی انسان کا مقدر سمجھتے ہیں تو آج جب ہم لیفٹ کا نام استعمال کرتے ہیں تو مجھ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی لیفٹ ہار گیا پیچھے وقتی طور پر یا کلی طور پر پیچھے چلا گیا ہے مگر کم از کم لوگوں کی شناخت کو خراب نہ کرو تو یہ دو رائٹ ہیں جو آپ اس میں لڑ رہے ہیں رائٹ کے دھڑے اس وقت صافت میں سارے جڑے رائٹ کے ہیں اور میری رائٹ سے مراد وہ روائے وہ رائٹ اور لیفٹ ہی جو تقسیم تھی جو ان ادام سوویت یونین سے پہلے تھی اور تاریخی اور تدریسی اعتبار سے وہ ہی ہے اب یہ جو ہمارے اوپر بھی الزام آتا ہے اور ٹھیک آتا ہے اور بجا طور پر آتا ہے مگر سوال یہ ہے کہ جب لوگ آسان رستوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں اب آپ ایک جو ویسٹڈ انٹریسٹ ہے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں آپ کو نوکریاں بھی مل جاتی ہے تقریباً پچھلے دور میں ایک پانچ سالوں میں پچپن بلین ڈالر بلین روپیز کے اشتہارات تھے جو اخباروں کو دیئے گئے جو عمران خان نے بند کر دی جس کی وجہ سے بہت سارے صافیوں کو بچاروں کو تنخائم بھی نہ ملی یا پرابلم بھی آئے تو کیونکہ سیٹ ہو تو کوئی پرابلم نہیں آنی ہوتی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو سرمایے کی جلغار ہوئی ہے اس میں اچھا صافی بھی بہا گیا اس میں نظریات بھی بہا گیا ہے اس میں اور لوگوں اور جو پالٹکس ہیں وہ خاندانوں تک پر پوز ہو کے رہ گی ڈائنسٹیز بن گی ڈائنسٹی بن گی نواز شریف ڈائنسٹی بن گی ڈائنسٹی بن گی عمران بیچ میں سے ایک عبریشن آئی ہے وہ بھی ون مین شو ہے تو یہ ہوا ہے صحابت کے ساتھ نیادی طور پر یہ صحابت جو قضیہ ہوا ہے وہ بڑے آئیڈیلز اور گول جو تھے وہ پس منظر میں چلے گئے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو تمام پلٹیکل پارٹی تو تمام سیاسی جڑے اور تمام صافتی جڑے اس نظام پہ جو انٹائی اپریسیو ہے لوگوں کو پچلتا ہے جس میں یہ نیو لیبرل اکنومک پروجیکٹ ہے جس میں کوئی ٹرکل ٹاؤن نہیں ہوا کوئی ایک آواز نظر نہیں آتی کہیں پہ آواز کیا ہوتی ہے مریم نے یہ کہہ دیا امرار خان نے یہ کہہ دیا امرار خان نے یہ کہہ دیا ہمدان ادھر چلا گیا اسٹیابیشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا اگلا وزیراعظم کون بنے گا کون بنے گا کروڑ پتی اس قسم کے ٹیمز نے آہ آہ آور ٹیک کر لیا ہے لہٰذا سیاست سیاست اور صافت اصلی سیاست اور صافت سیاست پرغمروں کا پیشہ ہے کسے گالی نہیں دینے چاہیے ہمیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا مولوی خراب نہیں ہوئے گھنوں نے داریاں رکھ لی ہیں تو سیاست اپنی جگہ پہ ایک بابکار پرغمروں کا پیشہ ہے مگر مجھے افسوس ہے یہ منی لانڈرنز کے ہاتھوں میں آگیا ہے اور جو آج کی سیاست کو ایک بکرے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج کی سیاست پیسے کے پیچھے بھاگتی ہے پیسہ سیاست کی پیچھے بھاگتا ہے اس وشیس سرکل کو توڑ کے اگر عوام کے مسائل اور ان کو ہم آگے نہیں لے کے آتے جو کہ سیاست نے لے کے آنے ہیں تو کچھ نہیں ہوگا اس لیے سب سٹیک آلڈرز کے پیچھے بھاگتے ہیں ہماری مقامی اسٹیبلشمنٹ مان جائے آئی ایم ایف کو مان جائے امریکہ مان جائے لابیس ٹھائر کر لو عوام ہے عوام ابنڈن ہے تمام پارٹیوں نے ابنڈن کی ہوئے تو اس وقت تک یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا جب کوئی سیاسی تحریکیں نہ اٹھیں اور سیاسی تحریکیں عوام کی سیاست کو دوبارہ سے استوار نہ کریں ڈرائنگ روم لنڈن امریکہ اور یورپ سے سیاست واپس کھیتوں کھلیانوں گلیوں اور فیکٹریوں جب تک نہیں آتی صحفت بھی اسی طریقے سے ایک فری بھی رہے گا لوگوں کے لیے بلکل صحیح آپ نے میں میں ایک زمنی سوال کرنا چاہتا ہوں آپ نے ذکر کیا کہ آپ نظریاتی طور پر لیفٹ سے تعلق رکھتے اور ہم سب لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے یا کسی نہ کسی حوالے سے انٹریکٹ کیا ہم جانتے ہیں کہ ایک کارل مارکس جو ہے وہ آپ کے اندر ابھی تک زندہ ہے انگڑائیاں لیتا رہتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ ان لوگوں میں بھی شامل ہیں جن پر یہ الزام لگتا ہے وقتاں فوقتاں کہ آپ عمران خان کو انڈیو فیور کرتے ہیں شاید یا آپ اسٹیبلشمنٹ کے ایمہ پر ایسا کرتے ہیں تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھیں ایک تو الزام لگانا بڑا آسان ہے کسی پر بھی الزام لگا دیں میرا ایک فکرہ کوئی نکال کے یہ دکھا دے کہ میں نے کہا ہو کہ عمران خان ہمارے مسائل حال کرے گا آج میں چار پہ میں دو ہزار سیون سے آنے ہوں میرا کوئی ایک فکرہ یہ نکال دے کہ جس میں میں نے کہا ہو کہ نواز کہ عمران خان مسائل حال کرے گا بلکہ میں نے دو ہزار تیرہ میں سمی ابراہیم کے ساتھ جب ان کو انٹیویو کیا تھا تو میں نے انہیں کہا تھا کہ رائٹ ونگ ریفارمزم اب کام نہیں کرے گا کیونکہ لیفٹ ونگ ریفارمزم کی بھی جائش نہیں ہے اب رئی بات یہ کہ یہاں پہ نواز شریف کی مخالفت کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سمجھ دیا جاتا ہے بات یہ ہے کہ نواز شریف فیملی کو ہمارا کیا نکتہ نظر تھا کہ یہ یہ سیاست پہ قبضہ تھا دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن قبضہ چھڑوانے کے لیے تھا وہی ہم نے سپورٹ اس لیے کیا کہ کہانی آگے بڑھے یہ تو ان کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی پرائن سی ایم کے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس میں سے کہانی آگے بڑھے امران میں میرے کبھی الوجنز نہیں رہتے آپ سے میں آپ اپنی ریسرچ چیم کو کہیں کہ میرا ایک فکرہ نکال کے دکھا دے جہاں میں نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ کے مسائل حل کرے گی یا جو یہ یہ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ دو ہزار اٹھارہ دو ہزار تیرہ میں جب اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کے لیے الیکشن چوری کیا تھا تو تب دیکھ تھا آج آپ کے مطابق اس نے امران خان کے لیے اگر چوری کر لیا تو یہ غلط ہو گیا سوال یہ ہے کہ ہمیں جو بڑی آسانی سے ہم کہا جاتے ہیں کہ جی جو کہ نواز شریف کے ساتھ نہیں ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے مگر ہم ہم مجھ میں مجھے ایک فکرہ بتا دیا جائے میں نے زیاء الحق کے مارشللہ ایوب خان کے مارشللہ فوجی یا جمہوریت کو میں بقاعدہ جمہوریت کو دو نمبر نہیں سمجھتا یہ جو رائج ہے اس کو دو نمبر سمجھتا ہوں اور اس پر جو چڑھ کر ہمارے اوپر سوار ہے وہ بھی دو نمبر ہے اس کی وجہ ہے کہ اسی پیشتہ درائے پیدوار بن کا قبضہ ہے تو کہنے کو تو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن کوئی اگر بندہ میری ایک لائن کوٹ کر دے جس میں میں نے یہ کہا ہو کہ امران خان آپ کے مسائل حل کرے گا ہاں اس بات کی میں نے اس کوٹ کی تھی کیونکہ اس کا ایک بس منظر ہے سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن کی تحریک کی ہم پیدوار اور جب ہمیں جوتے پڑ رہے تھے زیاو لک کی طرف سے تو نواز شریف صاحب نے بطی اٹھائی ہوئی تھی اوپر جو زیاو لک کی صفاقی تھی اس کو پلٹیکل فیس نواز شریف جنیجو اور خواجہ آصف ان کے والدین اور اسی کی پیدائش میں پوری ریاست ان کے حوالے کر دی گی جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ورداتی ہیں یہ فرادی ہیں تو امران خان آیا چلو بھئی تم آجو ان کو نکالو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہم اسٹیبلشمنٹ کے حمایت کرتے ہیں جب نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ بار بار الیکشن جتا رہی تھی دوہزار تیرہ کے بھی الیکشن دو نمبر تھا اس سے پہلے یہ میں نے نہیں کہا افضل خان جو سیکرٹری سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے اس وقت تھے انہوں نے کہا تھا دوہزار تیم کے الیکشن چوری ہوا اور اس کی طرف اشارہ انہوں نے بھی کیا تھا جو اس وقت کے الیکشن چیف الیکشن کمیشنر تھے تو ہم جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہیں اور نواز شریف اور مریم کی مخاطبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کرتے ہیں یا عمران خان کی کرتے ہیں یہ بار ٹھیک ہے اور انفورچنیٹلی پولرائزیشن کے محول میں یہ ہی ہوتا ہے کہ یا آپ مکمل طور پر کسی کی حمایت کر رہے ہیں اور اگر اب ابجیکٹیولی چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر اس کو کوئی اور مطلب پہنایا جاتا ہے تو آج کل فیک نیوز کا بڑا چرچہ ہے اور حکومت اب یہ نیا میڈیا ڈیولیمنٹ آثورٹی بل لانا چاہ رہی ہے جس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سارا کچھ ریگولیٹ کر لیں گے تمام جو ادارے ہیں ان کو ایک ہی چھت کے نیچے لے آئیں گے اور اس کے بعد مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح ان مسائل کا حل ہو سکتا ہے جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں ہم جس سزام میں آویس رہتے ہیں یہ مسائل کریٹ کرتا ہے مسائل کا حل پیدا نہیں کرتا پہلے تو میں آپ کو کلینٹی سے بتا دوں اور یہ مسائل کی بنیاد پر چلتا ہے جاری بران کریٹ کرتا ہے ادھر توجہ رکھتا ہے اور عوام کے جو ریل مسائل ہیں جس میں روٹی کپڑا ہے ان کی صحت ہے ان کی ہاؤزنگ ہے ان کی آتے ہیں کہ آج مباد چلی صاحب نے کیا کہا ہے مریم صاحب کی زبان سے پہنچ سے پھول جڑے ہیں جو کہ which is utterly میں سمجھ ہوں کہ میں carefully as love استعمال کرنا چاہتا ہوں کوئی ایسا تو جو کہ it is it is rubbish جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں مسئلہ کوئی حال نہیں ہونا لیکن اس کو جب ایک اور انداز سے دیکھ میں کیا بات کرتا ہوں میں میری یہ راہ ہے میں امریکہ میں بھی چار سال رہا ہوں اس وقت ٹوٹل چھے گروپس ہیں جو پوری امریکہ کے اور دنیا کے جو میڈیا گروپس ہیں ان کو ان کو کنٹرول کرتے ہیں جو گفتگو آج میں پاکستان ٹی وی پہ ایک آئرانیکلی کر سکتا ہوں میں میں آپ کو پتا ہے کہ جو پروڑام میرا یہاں پہ 24 میں ہوتا تھا نا وہ لندن میں بھی چلتا تھا تو وہاں پوری ایک ٹیم پیٹھ سی تھی اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے کہ اس پر جرمانہ ہو جائے گا یہاں کوئی ریگولیٹری ریجیم نہیں ہے یہاں جو مرضی دل میں آ جائے کہہ دو تو دعنا کہہ دیتے ہیں کہ آج میٹنگ ہوئی ہے اور نواز شریف صاحب نے یہ کہتی ہے کوئی لاس ہوت نہیں ہوتا کہ جناب آپ نے سنا ہے آپ کے پاس اس کی کوئی ثبوت ہے تو میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ اس میں جتنی بربری ہے تو ہمارے سماج میں اس کی پسمانگی کی وجہ سے پائی جاتی ہے اس سے انکار کیے بغیر یہاں پہ جو بھی آتا ہے مو کھول کے جو مرضی ٹی وی پہ کہہ دے بھالا یہاں مجھے بتائیں امریکہ میں جا سکتا ہے کہ سینٹ کام کا جو 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 ہے کمانڈر ہے اس کو اس کو سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے دو الیکشن چوری کرتا ہے الیکشن کمیشن نے یہاں اس طرح ٹرامپ نے الیکشن کمیشن پر الزام لگایا مگر جس نو کے الزام ہمارے ہاں لگتے ہیں سبریم پورٹ پہ حملے کی اجازت ہے اپنا امریکہ میں دیکھتے نا تو اس لیے میرے خیال ہمیں چیزوں کو کمپیرٹی بھی دیکھنا ہے کہ ہم آج بھی بڑے ازاد ہیں اور اور اس کے ساتھ سفی سندھ میں سافی مارا گیا بچارہ قتل ہوا سندھ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا اور ہمارے دو سافی لیکن یہ جو سافی تیتی سٹیمبر ویگن سے اٹھ کے آٹھ کروڑ کی ایک جیپ سٹر میں آگے ہیں مجھے سمیہ نہیں آتی کہ نہیں اور کیا سافت چاہیے کس قسم کیل کو ازادی اور چاہیے تو اگر آپ نے نواز شریف کا موت بیس بننا ہے یا ہم کسی کے بھی جو ہے وہ موت بیس یا اس کے جو ہے وہ وہ بننے کو تیار نہیں ہے تو یہاں یہ مسئلہ ہے تو میرے گیال میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ جو لا رہے ہیں سارے قانون موجود ہیں ریاست کمزور ہے ریگولیٹری ریجیم بڑی کمزور ہے ابھی کچھ دن پہلے ابو بکر خدا بخشتی ریپورٹ آئی تھی کہ یہ جتنی ریگولیٹری سٹھارٹیز ہیں ہوگرا شوگرا ان کو بند کر تو کاؤنٹر پروڈکٹے ہیں ایفیکٹیو بنائیں اور ایفیکٹیو نہیں ہو سکتی اس بھی میں بتا دو یہ گورڈ گورننس والا بھی بہت بڑا فراڈ ہے جو بیس میں نے سکھا رہا ہے اور انجیوز نے پڑا رہا ہے سیسٹم میں گورڈ گورننس نہیں ہوتی یہ اس لیے سلوگن دیے جاتے ہیں تاکہ ہم اصل ایشو نہ دیکھ سکیں کہ ہمیں گورننس نہیں نظام بدلنا ہے اور نظام بدلنے کی راہ میں میڈیا بھی رکاوٹ ہے سیاست بھی رکاوٹ ہے اور صافت بھی رکاوٹ ہے یہ اس لیے سارے مسائل پیدا ہو رہے اور میں نہیں سپورٹ کرتا کہ یہ کوئی نئے طریقہ بل لانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے لیکن لوگوں کو responsible بنائیں اور جو خاص طور پر امریکہ یورپ پہ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے اور بیٹھ کے یہاں پہ دیکھنا ہم یہاں وہاں سے بیٹھ کے ہم نے یہ کہنا ہے کہ پاکستانی ریاست میں سب برائی پیدا ہو رہی ہے اب پاکستانی ریاست ہے کیا یہ جو انگلو سیکسن جو تہذیب تھی اس کی بنائی ہو ریاست ہے یہ گورے کی بنائی ہو ریاست ہے میں نے سکلین امام سے ایک دن پوچھا تھا سکلین امام کیا بی بی سی میں کوئی بندہ ایکزسٹ کر سکتا ہے جو انٹی اسٹیبیشمنٹ ہو ایمائی فائیو ایمائی سکس کے حضرت خلاف سٹوڈیاں لے کے آئے کہیں ہی وہاں پہ چار بندے بیٹھے تھے اب اٹی صاحب بیٹھے تھے وہاں طریقہ مختلف ہے وہ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ حضور یہ یہ طریقہ غلط ہے اور اگر وہ نہیں مانے گا تو وہ کل کسی ایک جو غائب غائب سپرات یہ ہے کہ وہ کسی ایسے تیسرے درجے کے یا چوتھے درجے کے میڈیا گروپ پہ اپنے دار روٹی کرتا رہے گا میڈ سٹریم میں میڈیا پہ نہیں آ سکتا تو یہ ہر جگہ پہ ہمیں کمپیرٹیو دیکھنا پڑے گا لگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ صافت کی ازادی کے ساتھ ہمیں خبر جو ہے ایتھینٹک ہونی چاہیے جب ہم اخباروں میں تھے تو ہم اس طرح موں کھول کے خبر نہیں لگا دیتے تھے کہ موٹر آتا تھا ہم اس کے چیک کرتے تھے وہ نظام واپس آنا چاہیے ہائی انٹیٹس نہیں ہونی چاہیے عام ٹویسٹن نہیں ہونی چاہیے اور میڈیا کو جالی طور پر اور یہ استعمال کب ہونا شروع ہوا مجھے بتائیں یہ سرخیاں یہ بندے یہ لفافے کب آئے اگر امران خان کرتا ہے تب بھی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے تب بھی مگر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا ہے تو یہاں بیٹھ کے لڑیں جو ہے وہ افوان انٹیلیجنس کی لڑائی نہ لڑیں اس کو یا یو ایس ایڈ کی لڑائی نہ لڑیں کیسی ہے یہ لڑائی نہ لڑیں کیونکہ ساری ایجنسیاں دنیا میں وہی کام کرتی ہیں جو ہماری بھی کر رہی ہے ایک دنیا بدلے گی پینا ٹائم بدلے گا ریاستس کا تصور بدلے گا اگر کبھی بدلے گا تو پھر میرا خیال ہے جی سعید قاضی کے ساتھ گفتگو کا پہلا حصہ جو ہے وہ یہاں ختم ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو پسند کیا ہوگا اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے آج اتنا ہی آپ سب کا بہت بہت چکتی ہے